دوستوں مہم جوئی انسانی فطرت کا حصہ ہے اور عمومن اس کا شوق رکھنے والے لوگ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں انہیں کامیابی کا زیادہ سے زیادہ یقین ہو لیکن آج کی ویڈیو ایک ایسی مہم کی ہے جو انتہائی مشکل لیکن ضروری بھی تھی اور اس میں کامیابی کے امکانات بھی بہت کم تھے یہ 23 جون 2018 کا واقعہ ہے جب لاوس اور میانمار کی سرحد کے قریب واقعے تائلینڈ کے شمالی پہاڑی علاقے چھیانگ رائے میں وائلڈ بوائز فٹبال کلپ کے لڑکے معمول کی ٹریننگ کے بعد گھر جانے کے لیے تیار تھے تقریباً گیارہ سے سولہ سال تک کی عمر کے لڑکوں پر مشتمل اس ٹیم میں ایک کوچ اور ایک اسسسٹن کوچ بھی موجود تھا ٹریننگ قتم ہونے پر ہیڈ کوچ نے تمام کھلاڑیوں کو الویدہ کہا اور اپنا فون سائٹ پر رکھتے ہوئے سینئر ٹیم کے آئندہ میچ کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گیا چند گھنٹوں بعد جب کوچ نے دوبارہ اپنا موبائل فون نکالا تو اسے جانے والی ٹیم کے لڑکوں کے والدین کی طرف سے لا تعداد میس کالز نظر آئیں جوابی کال کرنے پر معلوم ہوا کہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی بچہ بھی گھر نہیں پہنچ سکا کوچ نے انفرادی طور پر ہر کھلاڑی کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن کھلاڑیوں اور ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ سمیت کسی سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا کچھ دیر بعد اسے ایک کھلاڑی کی کال موصول ہوئی جو اپنی والدہ کے ساتھ گھر جا چکا تھا اس بچے نے کوچ کو بتایا کہ ٹیم کے دیگر میمبران اپنے اسسسٹنٹ کوچ کے ساتھ مل کر سائیکلوں پر تھام لوانگ نامی قریبی غار کی سیر کے لیے گئے ہیں ٹیم کوچ نے سیدھا غار کا رخ کیا لیکن وہاں پہنچ کر اس کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا آخر ٹیم کوچ نے ایسا کیا دیکھا؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدی آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین غار کے داخلی راستے پر بچوں کی سائیکلیں اب بھی موجود تھیں جس کا مطلب تھا کہ ٹیم ابھی تک غار کے اندر ہی موجود ہے لیکن اب غار کے دہانے پر پانی کا ایک تیز ریلہ موجود تھا جس سے خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی تھی لڑکوں کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں تیز بارش شروع ہو چکی تھی اور کوچ کا خیال تھا کہ اگر بچے زندہ ہیں تو اب یقیناً غار میں کسی جگہ پھنس چکے ہیں تائلینڈ پولیس کو غار سے باہر لڑکوں کے بیگ اور دیگر اشیاء ملی لیکن غار کے اندر گہرائی تک انہیں تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ پانی کی سطح اس قدر بلند تھی کہ اس نے غار کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا تھا مقامی حکام کے علاوہ تھائے نیوی سیلرز سے خصوصی غوطہ خوروں کو چیانگ رائی کے علاقے میں بلالیا گیا جہاں ایک ٹرائسز منجمنٹ ٹیم تشکیل دی گئی تھی تاکہ ٹیم کو بچانے کے لیے طریقہ کار تلاش کیا جا سکے اسی دوران ورنن انسویت نامی ایک برطانوی شہری نے تھائے حکام سے رابطہ کیا اور انہیں مدد کی پیش کش کی یہ ایک تجربہ کار مہم جو تھا جو اسی علاقے میں رہتا تھا اور تھام لوانگ غار کے اندرونی نظام سے اچھی طرح واقف تھا کیونکہ وہ کئی سال سے اس غار کے اندرونی راستوں کے نقشے تیار کر رہا تھا تھام لوانگ کو تھائیلینڈ کا چوتھا تویل ترین غار کہا جاتا ہے جو داخلی راستے سے صرف ایک کلومیٹر اندر جا کر ٹی کی شکل میں دو راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یہاں سے یہ پورا غار دس کلومیٹر سے زیادہ گہرائی تک پھیلا ہوا ہے ورنن انسورت کے مطابق بچے اگر اب تک زندہ ہیں تو وہ غالباً غار کے اونچے حصے میں موجود ہوں گے ورنن انسورت کی وہاں موجودگی یقیناً قسمت کی مہربانی تھی اس نے تھائے حکام کے ذریعے بریٹش کیو ریسکیو کاؤنسل سے رابطہ کیا اور ان سے جان ولانتن اور رک سٹینٹن نامی دو کیو ڈائیورز کو ٹائلینڈ بھیجنے کی درخواست کی یہ دونوں ماہرین آپس میں دوست بھی تھے اور ایک ساتھ مل کر بہت سے ریسکیو میشنز بھی سر انجام دے چکے تھے اس میشن کے لیے ہر روز نئے ماہرین کی آمد کے ساتھ یہ خدشیاں بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید بچوں کو بچانے کی کاروائی کے آغاز تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اگر لڑکے زندہ ہیں تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہوں گی کیونکہ انہوں نے غار میں تقریباً ایک گھنٹہ گزارنے کا ارادہ کیا تھا اسی دوران شدید بارش غار کے اندر پانی کی سطح میں اضافے کا باعث بنتی رہی اور کسی پیشرفت کے بجائے تھائے نیوی سیل بھی غار کے اندر مزید آگے بڑھنے سے قاسر تھے برطانوی کیف ڈائیورز کی آمد پر تمام لوگوں کا خیال تھا کہ جو کام تھائے نیوی سیل نہیں کر سکے وہ یہ بڑھے لوگ کیسے پورا کر سکتے ہیں ان دونوں برطانوی ماہرین کے پاس نیویگیٹ کرنے کے لیے مقامی لوگوں جیسی مہارتیں نہیں تھیں لیکن جان کے لیے غار میں غوتہ خوری ایک جنون ہے اور یہ ان کا مشغلہ بھی ہے پیسے کے اعتبار سے جان ولانتھن ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں جبکہ ریک سٹینٹن ایک سابق فائر فائٹر ہیں یوں تو دونوں کے پاس ایتلیٹس یا فوجیوں جیسی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے پاس ایک خاص مہارت ہے جو موجودہ حالات کے لیے بلکل موضوع ہے یوں تو دونوں عام شہری تھے لیکن جب غار میں غوتہ خوری کی بات کی جائے تو دونوں اس کام میں ماہر تھے تھائیلینڈ کے غاروں سے گزرنے کے لیے مختلف مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب غار کے بڑے حصے سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں تو وہاں چند ایسے مقام بھی ہوتے ہیں جہاں سے آپ غار سے گزر سکتے ہیں سام لوان کے اندر حد نگاہ انتہائی کم تھی اور بہت سی جگہوں پر اپنے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ایسے میں آپ راستے کو دیکھنے کے بجائے صرف اسے محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ریک اور جان گہرے غار کے نظام کو سمجھتے ہوئے قدم با قدم آگے بڑھ رہے تھے اور راستے پر نشان بھی لگاتے چلے جا رہے تھے تاکہ بعد میں آنے والے غوطہ خوروں کو راستہ تلاش کرنے میں آسانی ہو غار کے اندر پہلا غوطہ لگانا خاص طور پر مشکل کام تھا کیونکہ انہیں پانی کے بہاؤ کے خلاف تہرنا تھا جو در حقیقت بہت تیز تھا ان دونوں کا ٹارگٹ پتایا بیچ نامی سیکشن تھا جو ایک بڑا چیمبر ہے اور مناسب بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے سیلاب کے پانی سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے یقینا یہی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں فٹبال ٹیم کو موجود ہونا چاہیے لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی جان اور ریک اپنی تلاش روکنے پر مجبور ہو گئے بارش میں شدت آتی جا رہی تھی اور لڑکوں کی زندگی کا دار و مدار ان دونوں کی کوششوں پر تھا اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے ریک اور جان کچھ دیر کے لیے رکنے پر مجبور تھے تھائے نیوی سیلز بھی اس مشن میں کامیابی کے لیے چوبیس گھنٹے کام میں مصروف تھے اور پمپس کے ذریعے غار میں پانی کی سطح کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے علاوہ مشن میں تھائے بہریہ کے سابق سیل اور ماہر غوطہ خور سیمن کنان سمیت لا تعداد رضاکار بھی شامل ہو چکے تھے نیوی سیلز کی جانب سے غار کے چیمبر تین میں مستقل کیمپ قائم کیا جا چکا تھا جو پانی کی سطح سے قدر بلند تھا اور یہاں مختلف آلات کے ساتھ آکسیجن سیلنڈر رکھنے اور غوطہ خوروں کے بیٹھنے کی بھی گنجائش موجود تھی اب تک کسی کو بھی بہتر گھنٹوں سے لا پتہ بارہ لڑکوں اور ان کے فٹبال کوچ کی زندگی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا لیکن ریسکیو ٹیم ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور مقامی لوگوں کو بھی امید تھی کہ لڑکے اب بھی زندہ ہیں غار کے اندر برطانوی رضاکاروں نے ایک بار پھر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور ان کا ارادہ تھا کہ اب تک کا سب سے طویل غوطہ لگا کر پتایا بیچ کے مقام تک پہنچ جائیں غوطہ خوری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پانی کے اندر جانے کے لیے آکسیجن سیلنڈر کا ایک تہائی حصہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ واپسی کے لیے آپ کے پاس ایک تہائی گیس موجود ہو اور بقیہ ایک تہائی آپ ہنگامی حالت کے لیے بچا کر رکھتے ہیں دونوں برطانوی غوطہ خور اپنے سیلنڈرز کا ایک تہائی استعمال کر چکے تھے لیکن انہوں نے ہار نہ ماننے اور غار کے اندر مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اپنے ساتھ گائیڈ وائر بچھاتے ہوئے دونوں ٹی سیکشن سے اپنی ابتدائی منزل یعنی پتایا بیچ سے دو گناہ زیادہ راستہ تیہ کرتے ہوئے آگے بڑھ چکے تھے کہ اچانک انہیں روشنی نظر آئی جان نے روشنی کی طرف تیرنا شروع کر دیا اور لڑکوں کی آوازیں سنتے ہی کیمرے کو آن کر دیا گمشدگی کے دسویں روز بلاخر بچوں کا سراغ مل چکا تھا اگلے دن تھائے بہریہ کے تین سیلز بچوں تک پہنچنے کے لیے غار کے اندر داخل ہو گئے اس مہم میں شامل سب لوگ جان گئے تھے کہ اب لڑکوں تک پہنچنا آسان ہے لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ انہیں غار سے باہر کیسے نکالا جائے گا تیسلا کے سربراہ ایلن مست نے اس مشن کے لیے بچوں کے سائز کی عابدوست فراہم کرنے کی پیشکش کی لیکن امدادی ٹیم نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کیونکہ ایسی کوئی بھی سخت مشین غار کی پتھریلی دیواروں سے ٹکرا کر تباہ ہو سکتی ہے ایسی صورتحال میں امدادی ٹیم کے اکثر کارکنوں کا کہنا تھا کہ ٹیم کو اکتوبر کے وسط تک مونسون کے خاتمے تک غار سے نہیں نکالا جا سکتا لہٰذا اس وقت تک لڑکوں کو کھانا اور ضروری سامان پہنچایا جاتا رہے گا دوسرا مشورہ یہ دیا گیا کہ لڑکوں کو غطہ خوری سے کھا دی جائے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک وہ دس کلومیٹر سے زائد استویل اور مشکل سفر کے لیے تیار نہ ہو جائیں چند ماہرین کا کہنا تھا کہ ٹیم کو پہاڑ کے اوپر سے ایک ڈرل کے ذریعے بڑا سراخ کر کے بچوں کو باہر نکالا جا سکتا ہے جیسا کہ دو ہزار دس کے دوران چلی میں کانکنوں کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا لیکن سینئر ماہرین کے نزدیک ان میں سے کوئی بھی آپشن قابل قبول نہیں تھا موسم برسات کے اختتام تک انتظار کی رائے کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ جس جگہ لڑکے موجود ہیں وہاں آکسیجن کی سطح پہلے ہی خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے جبکہ بارش کا موسم حال ہی میں شروع ہوا تھا اس لیے مزید چار ماہ انتظار کرنا ہماقت ہوگی اسی دوران تھائی بہریہ کا ریٹائرڈ سیل سیمن کنان غطہ خوری کے دوران جاں بہق ہو گیا جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہ غار کتنا خطرناک ہے سمن کنان کی موت آکسیجن کی کمی کے باعث ہوئی تھی سلا مشورے کے دوران ایک شخص نے ایک ایسا حل پیش کیا جس کے بارے میں سوچنا بھی پاگلپن قرار دیا جا سکتا ہے ایک سینئر ماہر کا کہنا تھا کہ بچوں کو بےہوشی کی حالت میں غار سے باہر نکالا جا سکتا ہے طویل بحث کے بعد ریک نے ایک پرانے جاننے والے ڈاکٹر ریچرڈ ہیرس سے رابطہ کیا جو آسٹریلیا سے ایک انیستیزیالوجسٹ ہیں اور ان کے پاس کیف ڈائیونگ کا تیس سال سے زائد عرصے کا تجربہ بھی ہے ہیرس نے ابتدا میں اس منصوبے کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا کیونکہ اس طرح بچوں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے لیکن ریک نے انہیں تھائیلینڈ آنے پر مجبور کر دیا ڈاکٹر ہیرس کو اس بات پر قائل کر دیا گیا تھا کہ فلحال اس سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں ہے بلاخر اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے دنیا کے بہترین کیف ڈائیورز پر مشتمل ایک ٹیم تیار کی گئی منصوبے کے تحت غار میں موجود بچوں کو ویٹ سوٹ پہنایا جائے گا اور پھر انہیں سکون آور دوا کے دو انجیکشن لگائے جائیں گے جس سے وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جائیں گے پھر بچوں کو پورا چہرہ ڈھانپنے والا خصوصی ڈائیونگ ماسک لگایا جائے گا اور ان کے ہاتھ ان کی پیٹ کی طرف باندھیا جائیں گے تاکہ بازو ادھر ادھر جھولنے سے بچ سکیں لڑکوں کے سینے پر اسی فیصد آکسیجن سے بھرا ہوا ایک سیلینڈر باندھیا جائے گا تاکہ ان کا سر پوری طرح سے نیچے جھکنے کی وجہ سے سانس کی نالی بند نہ ہو جائے ہر بچے کو ایک غوتہ خور کے ساتھ بھی باندھا جائے گا تاکہ وہ گم نہ ہو جائیں غار کے اندر ان حصوں میں جہاں پیدل چلا جا سکتا ہے بچوں کو سٹریچر پر لٹا دیا جائے گا اور ہر بچے کے لیے نشا آور دوا کا اضافی انجیکشن بھی رکھا جائے گا کیونکہ اتنے طویل سفر کے لیے ایک انجیکشن کافی نہیں ہوگا اب اس مشن کی کامیابی کا دار و مدار دنیا کے بہترین غوتہ خوروں کی ٹیم پر تھا مشن کے آغاز پر ڈائیورز پورے راستے بچوں کی زندگی کے لیے خوف صدا رہے لیکن جب پہلے دو بچے محفوظ طریقے سے چیمبر تھری میں پہنچ گئے تو ٹیم کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا وہ منصوبہ جسے پاگلپن قرار دیا جا رہا تھا بلاخر کارامت ثابت ہوا اور بہریہ کے سیل بے شمار رضاکاروں کی مدد سے پہلے روز چار بچوں کو غار سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اگلے روز مزید چار بچوں کو بچا لیا گیا جس کے بعد تیسرے اور آخری دن آخری چار لڑکوں اور اسسسٹنٹ کوچ کو بچانے کا منصوبہ تھا لیکن یہاں ایک عجیب صورتحال اس وقت سامنے آ گئی جب آخری لڑکے کے چہرے پر جو ٹیم کے لڑکوں میں سب سے چھوٹا تھا مصبت دباؤ کا ماسک فٹ نہیں ہو سکا بہت بار کوشش کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہونے کے بعد غوتہ خور اپنے ساتھ لایا گیا ایک اضافی ماسک آزمانے پر مجبور ہو گئے یہ مہم آخری سیکنڈ تک ہر کسی کے لیے شدید ذہنی دباؤ کا باعث بنی رہی لیکن اب کام مکمل ہو چکا تھا تمام بچوں اور اسسسٹنٹ کوچ کو بچا لیا گیا تھا جو توقع سے بھی زیادہ کامیابی تھی اس مشن میں تھائی بہریہ کا ایک افسر خون کے انفیکشن کی وجہ سے بیمار ہو کر ایک سال بعد چل بسا جبکہ دو سیلز بھی اس دوران اپنی جان قربان کر چکے تھے اس مشن کو پوری دنیا میں دیکھا گیا اور دل کھول کر اس کی تعریف کی گئی برطانوی غوتہ خوروں اور تھائے نیوی سیلز نے ایک دوسرے کی بھرپور تعریف کی کیونکہ مشترکہ حکمت عملی اور موثر طریقہ اکار کے بغیر یہ مہم کامیاب نہیں ہو سکتی تھی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں